بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے تمام آفات سے بیماریوں سے پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہم آمین چند ایکسپیٹ رکسانہ میں آج ہم ایک ٹریٹمنٹ دینے والے ہیں بالوں کے لئے کیونکہ ہم نے ووٹنگ کی تھی کہ ہم کس چیز پر ویڈیو بنائیں ہیر گروت پر بنائیں پیشل پر بنائیں یا سکن کیر پر بنائیں تو جو ووٹنگ کیے اس کے حساب سے پتا چلا ہے کہ لوگوں کو زیادہ تر جو ہے چاہیے گروت بالوں کی پریشان ہیں لوگ اور بہت زیادہ جو ہے موسم ایسا ہے فریزی ہیر اور ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں کہ بال ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی جھاڑو ایک بال کہاں جا رہا ہے ایک بال کہاں جا رہا ہے کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہے اور جس چیز میں طاقت نہیں ہوتی وزن نہیں ہوتا وہ ہوا میں لہرات ہی رہتی ہے اور عجیب کنڈیشن ہوتی ہے لوگ اسی چیز سے بہت زیادہ ہیں اور پریشان ہیں بس اسی وجہ سے جو ہے ووٹ زیادہ تر آئے ہیر گروت کے بارے میں تو آج سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں دو تین دن ہم اس میں لگیں گے آپ جب یوز کریں گے تو آپ اپنے بالوں میں واضح فرق محسوس کریں گے کہ واقعی کمال ہو گیا تو سب سے پہلے کوئی اگر بیماری ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بال ہمارے پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور پروٹین کی جب کمی ہو جاتی ہے تو بال روکھیں ڈیمیج اور بیکار ہو جاتے ہیں تو آج ہم کرنے والے ہیں پروٹین ٹریٹمنٹ تو اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں لینا ہے بہار سے سبھی کچھ آپ کے گھر میں موجود ہے اگر لینا ہوگا تو آپ کو ایک یہ چیز سیڈ لینے پڑیں گے باقی ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہے اور بازار سے کئی گناہ زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ آپ لیں گے گھر میں سستہ اور بہترین اور زبردست ہوگا جو کہ آپ اگر بازار سے لیں گے بازار سے کروائیں گے یہی آپ ٹریٹمنٹ ہزاروں روپے میں کروائیں گے جبکہ آپ گھر میں بڑے ہی آرام سے کر سکتے ہیں تو باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی پھر ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا یوز ہونے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میرے پاس ہیں السی کے بیج یہ جو السی کے بیج ہیں یہ سمجھیں آپ کے پاس ایک جادوی چیز ہے اس کو اگر آپ یوز کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا دوں کہ یہ ہوتے کیسے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں یہ السی کے بیج شائنی چمکدار بہت زیادہ چمکیل ایسے دیکھیں میں نے ایک الگ کر کے دکھا ہے آپ قریب سے اگر دیکھ سکے اس کو تو آپ کو نظر آئے گا جب آپ لائیں گے تو آپ کو غلط فہمینی ہوگی کیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہے السی کے بیج قریب سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ السی کے بیج چاہیے ہوں گے آپ کو یہ ہے دودھ جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دودھ ہو گیا یہ لسی کے بیج ہو گیا یہ آپ کو ہزار سے لینے پڑیں گے اور بہت سستے سے مل جاتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کو لینے یہ لا کے رکھیں اچھا یہ ہے میونیز یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے جو برگر میں ڈال کے آپ کھاتے ہیں وہی والی میونیز ہے سادھی رینی ہے فلیور کے بغیر ٹھیک ہے یہ آپ نے لے لیے یہ ہے ناریر کا تیل یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ سردیوں کی شاپنگ کریں گے تو اس میں یہ ضرور اکھا کریں گے بہت جگہ کام آتا ہے اور یہ ہے انڈا بس یہی چیزیں ہمیں چاہیے اور ہمیں بھرپور پروٹین مل جائے گا اپنے بالوں کے لیے اب اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں پہلے ہم سب سے پہلے ایک پین لیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم پین میں کیا کریں گے ایک کپ دودھ لے لیں اور یہ فل کریم دودھ ہے جو ڈیری سے لیتے ہیں وہ لیجے گا وہ زیادہ اچھا ہے پکاوا ہو یا کچھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایک کپ ہم لے لیں گے اس میں پانی اور یہ ہے السی کے بیچ یہ ہم اس میں ڈالیں گے دو اسپون ٹھیک ہے اب یہ دو اسپون ہم نے ڈال دی ہم اسے کیا کریں گے کہ اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور جب تک یہ پکے گا باقی کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اتنے ہم اسے چولے پر رکھتے ہیں یہ پکنا شروع ہوگا ہلکی آنچ پر دس مٹ اس کو پکائیں گے تو یہ گاڑا سا پیسٹ بن جائے گا دیکھیں ایک اداد ہمیں انڈے کی جو ہے نا صرف زردی چاہیے سفیدی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے زردی بس یہ اداد زردی لے لیے سفیدی آپ کسی اور کام میں لے لیے گا ضائع کسی چیز کو مت کیجئے یہ آپ نے زردی لیے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھا یہ دیکھیں میں اگر اس میں تین چمچے میونیز لے رہی ہوں تو آپ اپنے بالوں کے لیند کے حساب سے لیں گے اگر آپ کے بال بہت زیادہ بڑے ہیں تو آپ تھوڑی سی زیادہ لے لیں گے ایک چمچہ زیادہ دو چمچے زیادہ بڑھا دیں گے لیکن بس میں لے رہی ہوں یہاں پر تین ٹیبل سپون میونیز لیں گے تاکہ جتنے بال ہیں اس کے حساب سے پورا ہو جائیے کم نہ پڑے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ہم لیں گے کوکوناٹ آئل یہ پروٹین آپ کو اتنا بالوں میں آئے گا کہ آپ کے بال وزن والے ہو جائیں گے وزنی وال ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو بال بنانے میں مزہ بھی آنے والا یہ آپ لے لیں گے چار ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کو آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیں برطن تھوڑا سے بڑھا لیجئے گا تاکہ آرام سے آپ کو پھینٹنے میں بھی مسئلہ نہ ہو دیکھیں جب بچے کمزور ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو انڈا کھائیں دودھ پیئیں تو اسے کیا ہوتا ہے بچوں میں انرجی آتی ہے تو اسی طرح ہر چیز کی غزہ ہوتی ہے بالوں کو بھی پروٹین چاہیے ہوتی ہے اور انڈے میں دودھ میں اور الچی کے بیجی سب ملکے بھرپور وٹامنز آپ کو دیں گے جو پروٹین دیں گے تو یہ پروٹین آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردستے دیکھیں کارا سا پیسٹ بن گیا کتنا زبردست یہ لگ رہے دیکھیں آپ اور اب یہ جب یہ پروٹین ہم لگائیں گے نا بالوں پہ تو آپ کے بال بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے لمبے اس سے نہیں ہوں گے لمبے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی اور دوسری ٹریٹمنٹ جو لمبے بال کرنے کے شوکی نے اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بتاؤں گی لیکن یہ بال آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے بتایا جا رہا ہے بال لمبے کرنے کے لیے نہیں یہ بال خوبصورت آپ دیکھیں آپ کے اتنے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں کمر سے بھی نیچے چھوٹی چاہ رہی ہوتی لیکن کیا وہ لگتا ہے جیسے کوئی چھپکلی کی دم پتلے پتلے سوکے سوکے بے روناک بے جان کیا فائدہ ہے ایسے بالوں کا بال بے شک آپ کے چھوٹے ہوں لیکن گھنے ہوں مضبوط ہوں خوبصورت ہوں گے تو اچھے لگیں گے چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں اب لمبے لمبے بال رکھ لیے اور بے روناکے تو بیکار ہے بال بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں لیکن اس میں وزن ہوں اس میں اکالیٹی ہو خوبصورتی ہو چمک ہو تو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہر میفل میں ہم ہی زیادہ خوبصورت نظر آئیں پیارے نظر آئیں تو خوبصورت انسان جب ہوتا ہے جب اس کی تمام چیزیں خوبصورت ہو یعنی اسکین تو خوبصورت آپ کا ری لیں گے چلیں لیکن جب تک آپ کے بال اگر آپ کا ساتھ نہ دیں خوبصورت اسکینیں خوبصورت می کپ ہیں خوبصورت کپڑے ہیں اور بال پتا چل رہے ہیں آپ کے کہیں نہ کہیں سے وہ عجیب ہی منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو سارا جو ہے نا مزہ خراب ہو جاتا ہے ایک خوبصورت انسان مکمل خوبصورت تب لگتا ہے جب بال اسکین اور اس کا بولنے کا اسٹائل یہ ہر چیز مکمل ہوتی ہے نا تب ایک پرفیکٹ انسان ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ ہر لحاظ سے خوبصورت ہے تو اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت بنائیے اپنے اسکین کو بھی خوبصورت بنائیے اور اپنے بالوں کو بھی خوبصورت بنائیے یعنی کہ ہم صرف ساری توجہ اپنے چہرے پر دیتے رہیں دیتے رہے اور پتہ چلا کہ بال ہمارے کچھ الگی کہانی سنا رہے ہیں تو اسی لیے آج ہم پروٹین کا کریں گے اس کے بعد میں دوسرے ہیر ماسکیں وہ بتاؤں گی ہیر آئل بتاؤں گی بالوں کو کالا کرنے کی بتاؤں گی جو جرسے آپ کے بال انشاءاللہ کالے کر دے گا اور جو ہے چیمپو ایسا ہوگا جو کہ آپ کے کافی مسائل کا حل ہوگا تو آہستہ آہستہ ہر ایک چیز ہوتی ایک ساتھ اگر میں ویڈیو بنانے بیٹھوں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی اور ابھی تمام لوگ کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ ہمیں کوپنگ چاہیے تو کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی کے بارے میں بتائیں تو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے ایک ساتھ نہیں دیکھیں پانچ منت تو اس کو ہو گئے ہیں پکتے ہوئے لیکن ابھی اس کا دانہ یہ پھٹا نہیں ہے اور پانی خوشک نہ ہو جائے آپ تھوڑ سے اس کو پانی اور ڈال دیں بے شک پانی اور ڈال دیں لیکن اس کا دانہ جو ہے نا یہ اچھی طرح سے مطلب یہ جیلی ٹائپ کا ہو کچھ گل جائے گا آپ کو لگے کہ ہاں یہ گاڑا سا ہو گیا تب ہی یہ کام کرے گا ابھی دانہ اگر اس کا ثابت لے گا تو یہ اپنا کام کیسے کرے گا تو اس کو اچھی طرح سے اس کو گل آنا ہے چاہے دس منٹ ملیں یا بیس منٹ لگیں جتنے بھی لگیں لیکن آپ اس کو گل آ لیں اچھی طرح سے اور جب یہ گل جائے گا اس کے بعد آگے گا کامل شروع کریں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ جو السی کے بیچ ہیں جسے فلیکس سیٹ بھی کہتے ہیں یہ ہم نے پکا لیا ہے دودھ میں دیکھیں اس کی یہ پوزیشن ہوگا یہ دیکھیں اب اس کو ہم کیا کریں گے چھان لیں گے صحیح ہے اس کو ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو نکل رہا ہے یہ ہمارے بہت ہی کام کی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ سارا جو ہم نے نکال لیا اس کا جو مین پوائنٹ تھا یہ دیکھیں اس طرح لیس آپ کو دیکھیں اس طرح ہی ہونا چاہیے کیونکہ جب تک یہ اس طرح لیس والا نہیں ہوگا تب تک یہ آپ کا کام نہیں کرے کبھی آپ بس پکایا اتار لیے چاہے چاہے دس منٹ لگیں چاہے بیس منٹ لگیں کتنی بھی دیر لگے لیکن آپ کو یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ دانہ ٹوٹے گا اس کا تب ہی تو اس کا جو ہے ہمیں فائدہ مل پائے گا یہ ہم سارا ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئی ہے بہترین چیز آپ کے بال چھوٹے ہیں تو گھر میں کسی اور کے بھی ساتھ ساتھ لگا دیئے گا جتنا لگتا ہے اتنا آپ لگائیے گا لیکن کام ہمارا ایسا ہونے چاہیے زبردستہ ٹھیک ہے یہ ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے بنایا تھا نا پیسٹ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے سارا اچھا یہ ہم نے لے لیا ہے اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بہت اچھی طرح سے ہمیں میکس کرنا ہے جب تک کہ بلکل یہ ایک جان نہ ہو جائے یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے پروٹین ہیر ماسک اتنا زبردستہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پولر والی ہوں تو میبھی پولر والی پولر ہی تھا میرا لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ پولر میں کوئی اتنی محرد کرتا نہیں پروٹین ٹریٹمنٹ ماں دیتے ضرور ہیں ہزاروں روپے لیتے بھی ہیں لیکن وہ کیمیکل کے ذریعے آپ کو بالوں کو ریش کر دیتے ہیں لیکن پھر یہ یہ کہ ایک دو واش کے بعد پھر وہی پوزیشن ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسے بھی اپنے بچائیں ہزاروں روپے بھی جو ہے جو پروٹین سے آپ دے کر آتے ہیں پروٹین ٹریٹمنٹ کے لیے ہزاروں روپے کی کرواتے ہیں تو وہی چیز آپ گھر میں کر لیں سستی بھی یہ جو میں نے فلیکسیڑ لیے یہ سو سے پچاس کے اندر اندر آپ کو مل جائیں گے اتنے کہ آرام سے آپ کے مہینہ گزر جائے گا تو جب یہ چیز ہم گھر میں کر سکتے ہیں اسے بہتر کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے پھر پولٹ جانے کی تو بزار کے آپ کیمیکل والی چیزیں یوز کریں اس سے بہتر ہے گھر میں کریں ہفتے میں تو مشکل ہوتا ہے کرنا جانتی ہوں میں تو دو ہفتے میں ایک بار کر لیں مہینے میں ایک بار کر لیں لیکن اس طرح کی چیزیں کریں جو آئل بتاؤں گی اس کو یوز کریں تو پھر آپ آپ دیکھے گا آپ کے بال کتنے ہیلتی ہوتے ہیں اب یہ تو ہماری تیار ہے میں اس کو آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں اور ابھی کافی سارا کچھ باقی یہ بھی اس کے مت کیجئے گا ورنہ آپ کے یہ ریسیپی ادھوری رہ جائے گی ریمیڈی تو اس کو پورا اینڈ تک دیکھے گا میں آپ کو اس کو اپلائی کر دکھاتی ہوں پھر کیا کرنا اس کے بعد یہ بھی میں دکھاتی دیکھیں اس بالوں کا چھوٹے چھوٹے سی 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 لینے اور اس کو روٹ سے لے کے آپ کو اینڈ تک لگانے بلکل روٹ سے لیں گے اور روٹ میں اچھی طرح لگائیں کیونکہ ہم پروٹین ٹریٹمنٹ دے رہے تو ہماری جو جڑوں مضبوط کر رہے گا تو اس لیے جڑوں پہ اور جڑوں سے لے سی لینے اور بہت اچھی طرح سے مساج کرنا ہے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بال بڑے بال سارے آپ پہلے آپ اس طرح جڑوں میں لگائیں گے اس لیکن کیونکہ جب تک روٹس آپ کی مضبوط نہیں ہوگی جڑ آپ کوئی بھی پودا لگاتے جب تک جڑ مضبوط نہیں ہوگی تو وہ درخت کمزور رہتا ہے تو جب جڑ مضبوط ہوگی تو ہی درخت مضبوط ہوگا تو بال بھی اسی طرح جب آپ کی جڑے مضبوط ہوں گی تو اگر آپ یہ ایسے کریں گی گھر میں تو آپ پولٹ جانے کا وقت بھی بچے گا اور پیسے بھی بچیں گے اور بہتر کام کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ دیکھیں اس طرح تمام والوں میں اچھی تانہ اور جڑوں میں لگا کر دیکھیں اس طرح سے یہ پارٹیچن کر لیں چھوٹے 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 اور اس طرح لگاتے جائیے کوئی بال بھی رہنا جائے اس طرح میں سارے بالوں میں لگا لوں پھر آپ کو دکھاتے سارے بالوں پر ہم نے اچھی تانہ لگا لیا ہے اور جو اینڈ ہے اس کو بہت اچھی تانہ سے آپ جوڑوں میں لگا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو اینڈ میں لگا لیں گے اور اینڈ میں لگانے کے بعد اس کو آپ اس ہی بھی کیپ سے کور کر دیں کیپ لیں یا آپ کے پاس کوئی بھی شوپر ہے اگر یہ کیپ نہیں تو آپ شوپر سے لے اس کو بالوں کو بہت اچھی طرح سے کور کر دیں اور کور کرنے کے بعد کور کرنے کے بعد ہم اس لیں گے اس ٹیم اچھا تو دیکھیں اس ٹیم دینے کے لیے آپ کے پاس اگر چھے سٹیمر ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن مشکل ہر گھر میں سٹیمر موجود تو سٹیمر نہیں ہوتا تو آپ پہلے میں اس کو لگا دیں سٹیمر پھر آپ کو بتاتی یہ دیکھیں میں نے اس کے بالوں کو ٹائی کر دیا اچھی طرح اور ٹائی کرنے کے بعد یہ میرے پاس سٹیمر ہے اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے آپ اس کو ایک اور طریقہ میں بتاؤں گو اس طرح سے بھی سٹیم دے سکتے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات کو ہم سٹارٹ کر دیں گے اچھا ہیٹ آپ کو اتنی دینی ہے جی تب بس پانچ منٹ دینی اس زیادہ ہیٹ نہ دیں بس پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو ہیٹ دیں یا اندر سے گرمائی مل جائے گی بس اتنا کافی کہ آپ کے بال جو ہم نے لگایا ٹریٹمنٹ اس کو ایکٹیویٹ کر دیں بس تاکہ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے جو آپ نے لگایا ہے وہ یہ تک کام اپنا کرنا شروع کر دیں پانچ مٹ ہم اس کو دیں گے اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ گرم ٹاول کریں اور گرم ٹاول کو بھگونے کے بعد سر پر لپیٹ دیں اچھی طرح اور آپ کے بار ڈرائیر ہو تو اس گرم ہیٹ دیں گے اور جب گرم ہیٹ دیں گے تو اس سے یہ کام کر رہا ہے بلکل اسی طرح کام کرے گا اور اس سے پانچ منٹ دوں گی میں ہیٹ اور اسے آپ جو ہے تقریب دے دیں گے دس منٹ تک دیں گے کوئی اس سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کی سٹیم میں تو دس منٹ اسے آپ سٹیم دیں گے اور میں اسے صرف پانچ منٹ سٹیم دوں گی اور اس کے بعد اس کو روک دوں گی ٹھیک اور اس کے بعد کیا کرنے میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہوگا اب ہم اس کو بتار دیں گے بس یہ پانچ منٹ ہوگئے ہمارے پورے اس کو اسی طرح ڈھکا رہن دیں تقریب دو ڈھائی گھنٹ اس کو اس لگا رہن دیں گے دو ڈھائی گھنٹ بعد جب میں بال wash کروں گی پھر آپ دکھاتی ہوں کہ کیا position ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ لمبے بالوں کے لئے اگر بال لنبے ہیں تو اس طرح دیکھیں لمبے بالوں کا پارٹیشن کر لیں تھوڑا 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 سی پارٹیشن کریں گے بالوں کا اور یہاں کیچر لگا لیں بالوں میں تاکہ آپ رسٹب نہیں کریں اس طرح یہاں کیچر لگا دیں اور یہ تھوڑے تھوڑے سے بال لینا ہے اور روٹ سے لگا کر آپ کو نیچے تک لے کر جانے ہے یہ دیکھیں لیے آپ نے اور اس طرح پہلے آپ اس طرح لگا لیں اچھی طرح سے اور اس طرح لگاتے ہوئے دیکھیں بالوں میں لگا دیں تاکہ آپ پریشان نہ کر اس طرح دیکھیں ایک ایک بال میں لگے گا اور سائد پہ دیکھیں یہ جگہ ہے اس طرح اس کو اچھی طرح سے لگا کے مساج کر لینا ہے اور یہ ہاتھ وں بھیگ جانے چاہیے اس طرح آپ کیا کریں گے سیشن لیتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے بالوں کے اور بالوں میں لگاتے جائیں گے اس طرح میں نے چھوٹے بالوں میں بھی دکھا دیا ہے کہ چھوٹے بالوں تو کیسے لگانے اور اگر بڑے بالوں تو اس سیدھا دیکھیں سیمین جیسے اس میں لگائے اس سی طرح لگانے سار بالوں میں لگا لوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح چھوٹے بالوں میں اور بڑے بالوں میں کیا فرق ہو تر کیسے رکھتی ہیں دیکھیں اس طرح اس کو لگانے کے بعد آپ چاہیں تو موٹا کنگا لے اس کو ہلکا کنگے سے اس طرح بالوں کو سیدھا کر لیں کوئی بھی موٹا برش لے کنگا لے اس کو بالوں کے سیدھا کر لیں اس طرح صحیح اور اس کو کیا کریں گے ہم اس کو لپیٹے ایسے کر کے بڑے بالیں تو اس کو ایسے کر لگا دیں گے اور کے لگانے کے بعد میرے ہاتھ میں شوکر ہے تھوڑا سا مشکل لکھو نا دیکھیں یہ کے پس لگا دیں گے بال ہمارے سارے ٹائ ہو گئے اور اب اس کو کیا کریں گے کہ اس طرح کی پس لگا کے ہم اس ٹھپ دیں گے بس اسی ترہام اس کو بھی سٹم دیں گے وہ زیادہ نہیں صرف پانچ منٹ دینی ہے ہمیں اس سے اور ٹاول سے دیں گے تو وہ دس منٹ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے بس اس کو دو گھنٹے تک ہمیں ایسے ہی رکھنا ہے دو گھنٹے بعد بال wash کر کے دونوں کو دکھاتی ہوں کہ بال کیسے نظر آرہے اس کے بات دیکھیں ہمارے پاس چھانا تھا یہ چیز بچی ہے اس کو ضائع مط کیجئے یہ بہت ضبر چیز ہے سکن کے لئے اس میں کولیجن ہوتا ہے تو اور ہماری سکن کے لئے بہت ہی فائدہ ماند ہے تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے کہ ایک چمچہ اٹھائیں اور اس میں تھوڑا سا لیں گے ہم بادام کا آئیل تھوڑا سا زیادہ نہیں اتنا سا بس اگر آپ کے پاس بادام کا آئیل نہیں ہے تو اس میں آپ آلیو آئل نہیں ہے تو آپ اس میں گریس لین ڈالیں گریس بھی نہ ہو تو کھو پرے کتھل کچھ بھی اس میں شامل کریں اس کو بھی نہیں ہو آپ کام میں آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے آپ سکر 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 بنا بنا پورے ہاتھ پہ مساج کر لیں گے دانے دانوں کے ساتھ کر لیں مسئلہ نہیں ہے پورے پورے پہ پر لگا لیں پورے پر لگا کے چھوڑ دیں پر پر پانی پانی سے ٹھیک ہے اور جب تک ان کے دو گھنٹے پورے ہو رہے پورے رہے پھر میں ریزل دکھاتی ہوں تھوڑا اس کے بعد آپ کو داری آپ کو کچھ میں یہ کیا ہے یہ کرنے اتنا آپ کریں سکتے ہیں یہ 10-15 منٹ نکالا کریں یہ بہت ضروری ہے اگر اتنا نہیں کریں گے کام کر لیے کریں آپ کی سکن دیکھیں آپ کیسے کریب سے قریب کتنا آپ دیکھ رہے کہیں سے آپ کو سردی سکن نہیں ملے کیسی طرح کیا کریں اور آگے میں بتاتی رہوں گی کہ آپ کو سکن کیا کیسے کر دیکھیں بال کتنے زبردست اور سوفٹ ہو رہے دیکھ رہے پہلے دیکھیں یہ فرس ٹریٹمنٹ تھا صرف ایک ہی بار کا ریزلٹ ہے یہ جب آپ کرتے رہیں گے تو سوچیں کہ بال آپ کے جاندار ہو جائیں گے دیکھیں کتنے ہیلدی بال ہو رہے اور کتنے مفصورت ہو گئیں صرف ایک ہی واش میں دیکھیں شائن دیکھیں بس آپ کیسی شائن ہیں اور کوئی خرچہ نہیں کچھ نہیں محنت صرف گھر کے اندر تھوڑی اسی محنت اور آپ کے بال اتنے سموت زبردست شائن کہ ایک بار آپ جب کریں گے نا تو بس پھر آپ کو لگے گا کہ ہمیشہ یہ ہی کرتے نا آپ دیکھیں چار طرف سے بال ایس شائن کرتے ہو زبردست اور جو دوسرے کیے تھے وہ بھی دکھاتی ہوں دیکھیں آپ کو خود مظر آرہا ہوگا پہلے کے اور اپ کے والوں میں کتنے ہیلدی شائنی اور چمکدار وال ہو گئے صحیح بس اب آپ اس کو کیا کرنا ہے یہ آپ نے کر لی ہے اس کے بعد ہمیں ایک ہفتے بعد ہمیں کرنی ہے ڈیپ کنڈیشننگ جو ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ کو کس دہا کرنی ہے اور وہ آپ کریں گے اس کے بعد پھر جو اویل بتاؤں گی وہ لگائیں گے شیمپو کریں گے تو آپ کے بعد ماشاءاللہ بلکوی ایسے ہی جو سمکدار شائنی اور ہیلذی ہو جائیں گے اور ساتھ میں میں نے ایک آپ کو زبردست سکن کی بھی دی ہے سکن دیکھیں میں نے تھوڑی دیر ہی لگائی تھی دیکھیں ہاتھ دیکھیں تھوڑی دیر میں نے لگائی تھی سکن میری کیسی ہو گئی سمود اگرم سلکی تو آپ کو ایک ہی ٹپ میں دو دو ریمیڈی مل گئی ہیں بالوں کی کیر بھی کریں اور ساتھ ہی اس کے اسکن کیر بھی ہو جائے گی اب اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ریمیڈی میں اللہ حافظ